بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان بھی اس وقت ڈامینو پالنگ کا ہی شکار ہے ہمیں بہت سے بہرانوں کا سامنا ہے معاشی بہران سیاسی بہران اور اب معاشی بہران مزید بڑھتا ہی چلتا جا رہا ہے اور پھر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان بہرانستان کی شکل اختیار کر چکا ہے پی ڈی ایم نے عمران خان کی جب حکومت گرائی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے انفلیشن کم نہیں ہو رہی پھر اس کے بعد ہر حربہ استعمال کیا گیا مائنس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان مزید پلس ہوتے چلے گا اور اب یہ مانا بھی جا رہا ہے کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے ساتھ ہی ساتھ اور پھر پی ڈی ایم نے ہر حربہ بھی استعمال کیا لیکن مہنگائی مزید بڑھتی ہی چلی گئی اور پھر پی ڈی ایم اپنے ہی بوجھ تلے دبتی چلی گئی پھر یہ کہا جاتا رہا کہ ہم نے سیاست نہیں بلکہ ریاست بچائی ہے ہر ریاست سیاست کے بائیس ہی جانم لیتی ہے اور سیاست ہی ریاست کا وجود بھی بنتی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے ایم ایف کے پروگرام میں جانا بے حج ضروری ہے لیکن ایم ایف کی شرائط دن بہ دن اور مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اب کچھ نئی شرائط کا بھی ذکر کیا ہے ایم ایف نے ایم ایف کا وقت پاکستان آیا تھا اور پھر نو اکتیس جنوری کو آیا تھا اور نو فیبرری تک مزاکرات جاری لہے لیکن سٹاف لیول معایدہ نہیں ہوا تھا اس کے بعد بعد میں بھی نہیں ہو سکا اور اب بھی نہیں ہوا کہا جا رہا تھا کہ پچھلے ہفتے ہو جائے گا پھر بات آئی جی کہ فوری الیکشنز کروا دیے جائیں میرا سوال یہاں پر یہ ہے کیا فوری الیکشنز ہی ملکی ترقی کی واحد رکاوٹ ہے کیا فوری الیکشنز سے ملکی مسائل حل ہو جائیں گے کیا فوری الیکشنز سے مہنگائی کم ہو جائے گی کیا فوری الیکشنز سے پیٹرول بجلی گیس سب سستہ ہو جائے گا کیا فوری الیکشنز سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا کیا فوری الیکشنز سے ڈالر دم دبا کر بیٹھ جائے گا اس تمام تر صورتحال پر بھی بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو بتاتی چلوں مریم اورنسیب سائباری کل جو ٹویٹ کیا ہے جس میں جی ٹی بی گروت جو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں تھی چھ اشاریہ دس فیصد تھی اور پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت سن دو ہزار بائیس میں جب انہوں نے ختم کی تب جی ٹی پی گروت پانچ اشاریہ ستانویں فیصد تھی یعنی تقریباً شہ فیصد ساتھ ساتھ ٹیکس بحسولات کی اگر میں بات کروں تو اس میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں تین ہزار آٹھ سو چوالس تقریباً اور پھر جب پی ٹی آئی کی دور حکومت میں چھ ہزار ایک سو اٹالیس یعنی کہ زیادہ ہو گیا پھر ترسلات زر کی بات کی جائے تو پھر مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں انیس اشاریہ نو ارب ڈالر اور پھر پی ٹی آئی کی دور حکومت میں کچس اشاریہ سین جب ان کے حکومت کو ختم کیا گیا یعنی اس وقت کووڈ بھی تھا ساتھ ہی ساتھ اگر میں ایگری کلچر کریڈٹ کی بات کروں تو مسلم لیگ نون کی دور ح حکومت میں چھ سو بانوے اشاریہ چھ ارب روپے اور پھر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایگری کلچر ایک ہزار چار سو انیس ارب روپے تھا پھر غیر ملکی جو ریزرف تھے اس میں مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں ملکی ریزرف سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر اور پی ٹی آئی کے دور میں پندرہ اشاریہ پانچ اور پھر پر کیپٹا انکم یعنی فیکس آمدلی جو تھی اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو آیا کرانٹ اکاؤنٹ خسارے کی ب حکومت میں انیس اشاریہ دو اور پی ٹی آئی میں سترہ اشاریہ چار یعنی کے حسارے بھی کم کیے گئے پھر ایکسپورٹس کی بات کروں تو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں چوبیس اشاریہ آٹھ اور پھر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بتیس اشاریہ پانچ تھے لیکن یہ ہی نہیں آج کی اگر میں آپ کو بتاؤں جو آئی ایم ایس کی نئی شرائط آئیٹ ہوئی ہیں اس میں ایمپورٹٹ اشیا پر سیل ٹیکس پچیس پیسد ہو جائے گا جبکہ لیکشری آ آئیٹمز پر سیل ٹیکس پڑھانے سے ایف بی آر کو چار ماہ میں پندرہ ارب روپے کی آمدن ہوگی ساتھی ساتھ چائے کی پیک میں بھی اضافہ دودھ میں بھی اضافہ اور بھی کئی چیزیں بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنے کا کہا گیا ہے اب ان تمام تر سوالات کے جوابات جانے کے لیے میرے ساتھ میرا پینل موجود ہوگا اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتی چلو تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی بریگیڈیا ریٹائٹ فاروق حمید خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں آپ سلمان عابد صاحب سینئر انیلسٹ ہیں سکائب پر موجود ہوں گے نائم صدیقی صاحب ایکانومسٹ ہیں سینئر انیلسٹ بھی ہیں ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہوں گے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلا سوال نائم صدیقی صاحب آپ سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ہمارے فائنس منسٹر ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ملکی معیشت سبھالنے میں نکام ہو گئے شکریہ غزر آپ نے جو اپنے انٹروں میں تمام چیزوں کا ہاتھا کیا ہے جی بسیکلی یہ فگرز جو ہے نا وہ ہر گورمنٹ اپنے مقصد سے اپنے مطلب سے اپنے تکہ کار سے فگرز فرجنگ کرتی ہیں اس وقت امپورٹنٹ یہ نہیں ہے آج اگر اس حاق ڈار صاحب کی پریس کارفرنس دیکھیں نا تو انہوں نے پوری پریس کارفرنس جو چھبی ستائیس منٹ کی تھی اس میں صرف یہی موازنہ کرنی کی گوشت کی ہے جو باتیں ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ ان کے دور میں جی ڈی پی گروت کیا تھی عمران خان صاحب کی دور میں کھٹی ہوئی وہ ٹوٹی عمران خان صاحب کی دور میں چار سال میں ٹوٹی سکس بلین ڈالر میں جی ڈی پی گروت ہوا جبکہ ان کے دور میں جو تھا دوتا اٹھا تک گہ وہ ایک سو بارہ بلین ڈالر گروت تھی اسی طرح انہوں نے جو دوسری فگر گئی کرنٹ آقاوڈ ڈیفیسٹی جو ہے وہ ان کے دور میں جو ہے وہ پور پونٹ سکس پرسن تھا خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ سیون پرسنٹ تھا تو جو انہوں نے ٹوٹل اپنا ایم فیسز اس بات پہ رکھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پچھلی گورنمنٹ سے ہماری گورنمنٹ بیٹھتا ہے اور ہم نے ان دس مہینوں میں جیسے انہوں نے یہ بھی شکر کیا کہ ہم نے چھبیس ہزار ارب ریٹوڈیسک تھاؤزنڈ ملین پہ ہم نے ان کو دیا تھا یہ جو اپنی فسکل ہمارا ڈیفیسٹ تھا جو کہ عمران خان نے فورٹی نائن تھاؤزنڈ ملین پہ اس کو چھوڑا تو بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز کی ویلیو بھی بڑھتی جاتی ہے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز بھی بڑھتے جاتے ہیں اس کی ڈیویلیمنٹ پہ بھی بڑھتے جاتے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ آئیں ہیں انہوں نے اپنے ایکسپینڈیچر کہا گیے ہماری ابھی تک جو گورنمنٹ ہے ان کا مسئل یہ ہے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو جستیفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیویلیمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے وہ ارننگ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے وہ ہماری ایکسپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے وہ جو بیسیکلی ہمارے ملک کے جو مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ issue یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو دو دو دیفیسٹ ہیں ایک فسکل دیفیسٹ یا آپ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کہتے ہیں ایک جو دیفیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ڈیفیسٹ یا جس کو ہماری کہتے ہیں ایکسٹرنل جو ہماری لیابیلٹیز ہیں جو کہ ہمیں ڈالر میں پیگ کرنی ہیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو بنیادی طور پر اس وقت ہے وہ تو ہماری ایکسٹرنل لیابیلٹیز کا ہے جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے اتنا شعور ہے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کر گیا ہمارا ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے آج جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے کتنی بدنصیبی ہیں کہ تیس کروڑ لوگوں کا یہ کنٹری آٹھ لاکھ سکیر کلومیٹر کا یہ بڑا ملک اور اتنی شاندار ایگری کلچر لینڈ اتنا شاندار ایریا اتنی شاندار لوکیشن کے باوجود آج ہم افسوس کی یہ بات کرنا پڑھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہو رہی ہیں ہم پجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہم ترقی کم کر رہی ہیں یا ہم زیادہ ترقی ہمیں کرنے چاہیے ہم ہمارا جو ہے نا گیا ریورس کی طرح لگا ہوا ہے وہ یہ بات آج سے نہیں ہو رہی ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے تمام ملبا لیکن سیاست کا ملبا تو آپ پچھلی گورنمنٹ میں ڈال سکتے ہیں محیشت کا ملبا کیسے محیشت میں جو سیاست ہو رہی ہے اس سے سیاسی طور پر بھی ملک جو ہے وہ اس فیقر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بربقت تیسلے کر لیے جاتے تو پھر یہ سب نہ ہوتا ہے نومبر میں آئی ایم ف نے آنا تھا نومبر میں آپ آئی ایم ای کے ساتھ نگوشڑے ہیں اس وقت آپ نے آئی ایم ایم اف کو آنکھیں نہیں آنکھیں نہیں کہیں آج آپ کہتے ہیں کہا نومبر ہے اس پانچ مینے میں دیکھیں کس چیز کی کیونک نہیں پڑی آپ کی بھیلی کی کیونک بڑھ گی آپ کی گیس کی کیونک بڑھ گی آپ کی پیٹرل کی کیونک بڑھ گئی آپ کے ملک میں انفلیشن ترٹی ون پرسنٹ پر چلا گیا آپ بالکل جو ہے کوئی ڈسین ہی نہیں کر پائے اور اس کے بعد جب وہ آئے ہیں آئے میں والے انہوں نے آپ کو آئے میں پی جو یہ ہے وہ لاسٹ ڈے آپ کو ڈرافٹ دیکھے گئے ہیں اور آپ اس کے بعد جو نارمل ہی ہوتا یہ ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو وہ آتے ہو جاتا ہے انہوں نے اس دفعہ آپ کو کہا کہ ہماری تمام شرائط مانے جیسے آپ دیکھیں آپ نے ڈالر کو جو ڈالر کے مقابلے میں اس کے بعد آج آپ نے کل آپ نے جو اشرہ سود ہے وہ تین سو بیسک پین بڑھا دی ہے اس وقت نائنٹی سکس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارا جو فسکل پوزیسی ہے یہ جو منٹی پوزیسی ہے انہوں نے ٹونٹی پرسنٹ کائبر کر دی ہے اب یہ ٹونٹی پرسنٹ کائبر جو ہے نا اٹھا فیس سے فیس سے لوگوں کو اس بات کا اتنا دراک نہیں ہے کہ یہ بینک ہے اس کے علاوہ ایک سال کا کائبر اس وقت ٹونٹی سی سے اوپر ہوگا اس کے اوپر بینک نے لینا ہے تو ہم مجھے بتائیں ٹونٹی سکس ٹونٹی سی پرسنٹ پر کون سی انڈسٹری ہے جو چل سکتا ہے کون سا بزنس سے جو چل سکتا ہے تو فیصلے یہ نے ڈیلے کیا انہوں نے سمجھا کہ ہم اس کو ٹرائل ان اس ملک کو اکنومیکلی ٹرائل ان ایرر پر چلایا گیا ہے یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا یہ کر لو تو یہ بڑی بہت بڑی بدکسمتی ہے سر آپ کا پوائنٹ آگیا میں سر آپ بریگیڈیر ریٹائٹ فاروق حمید خان دیمارست موجود ہے سر آپ کہیے گا پی ایم نے بھی کہا تھا کہ بہت ٹاف ٹائم دے رہی ہے جو ایکنومک آئی ایم ایف کی ایکنومک ٹیم ہے آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کی ایکنومک ٹیم کو تو آپ اور اب جو نئی شرائط دی گئی ہے تو کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں دی جاری ایم ایف کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسحاق دار کی جو ملکی معیشت سبھال نہیں تھی ان میں اس میں وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ دیکھیں ایک بہت آپ اپنا سمپل سا پیمانہ ہے یارٹسٹک یہ ہے کہ کس دور میں عوام کتنے آہ آہ مطمئن تھے کیا ان کا خوشحالی کے لیول کیا تھا انیمپلائمنٹ کا لیول کیا تھا قیمتوں کا لیول کیا تھا انفلیشن کیا تھی یہ تمام بڑے کامن فیکٹر جو عوام کو ڈیریکلی ڈیل کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے گیارہ مہینے میں تو ریکارڈ ہر فیلڈ کے اندر آہ بہت زیادہ نیگیٹیو جو ہے وہ معاملات ہوئے مطلب انٹرناشنل ریٹنگ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے نہیں یاد ہے کہ پی ٹی کی گورن کے دور میں کوئی ہم سی اے اے پیپل سری نیگیٹیو اس قسم کی ریٹنگ پر چلے گئے تو اب تو آپ نے دیکھا کہ ہم تو بالکل بھی ہیں ہنگی بائی ڈی ایج اور اس وقت عوام کی حالت دیکھ لیں کیمتوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اوورال کیا ہوں سے اپنا پرائیسز میں انفلیشن میں اور عوام کے ٹھیک ہے سر لیکن یہ بھی کہا جا رہا تھا نا کہ یہ ملک جو ہے وہ اب ڈیفالٹ کا شکار ہو جائے گا جیسے کہ حاجہ خواہ آسف صاحب نے بھی کہا نہیں دیکھیں پہلی بات ہے یہ کہ چلیں یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فیننس مرسو صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جو لقصان کچھ آیا تھا سانگار صاحب نے اعلان کر کے کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں جس کا ایک بڑا نیگیٹیو ایپیکٹ ہوتا ہے قوم کی مرال کے اوپر اور ہماری اپنا کرنسی مارکٹ سٹاک ایکسچینج بغیر بغیر انٹرناشنل کمیونٹی بھی پریشان ہو گی تھی پھر ڈیفنس مدچہ نے یہ کہہ دیا بر تو یہ تو ملک تو گیا لیکن چلیں فننس میں سے اگر آتے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیگی نہ ڈیفالٹ کا ڈر ہے نہ ہوگا اور نہ ہم نے کیا ہے چلیں اس کو وی شو ٹیک اٹ پوزیٹیو لی اور اس کا سنٹیمنٹ جو ہے پوزیٹیو آنا چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ساڑ دار صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اکانومس نہیں ہیں وہ ایک ماہر چارٹرڈ اکاؤنٹ ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹ ماہر ہوتے ہیں یہ فگرز کو آڑے پیچھے فگرز میں ان کو کوئی آپ ان کو بیٹ نہیں کر سکتے تو آج جی میں دیکھ رہا تھا پر اس پرانسوس میں ان کا سارا جو دو ہے وہ فگرز میں سمتا ہوں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ دیکھیں کیا کیا اور ایسی خاص چیزیں ہیں جو کہ ان کو چاہیے تھا با آپ کو بتاتا ہے کہ آئی ایس ایس کی تو تو ان کی عام ٹسٹنگ کر رہا ہے کیوں یہ سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے کئی ہفتوں سے معاملات آگے چلویں گول پوسٹ بڑھایا جا رہا ہے نئی ڈیمانڈز آ رہی ہیں بھئی یہ تو ہمیں پہلی پتا تھا کہ یہ جو لنجیلی گولز ہیں ان پر اٹھارہ سے پچیس چیز سے دو جائے گا جی ایس کی بغیرہ یہ تمام چیز ہیں لیکن میں سمتا ہوں کچھ اور ایسی چیزیں شاید ہو سکتی ہیں جو کہ وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تو چلے ٹھیک ہے لیکن آہ یہ بات تو صحیح ہے کہ آئی میں جو ہے انہوں نے بڑا سخت ٹاف ٹائم دیا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حالت یہ آگیا انترانشن ڈسکلوز نہیں ہے کہ چینیز نے ہمیں چینیز کا مشکور ہونا چاہیے ایک گورننٹ نیول ایترانشنل نیول کہ انہوں نے جناب تک جی ٹورٹی کانسنس میں ویسٹ کو مغرب کو ایک قصود کیا کہ پاکستان کی آج جو حالت ہے یہ اس کی یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان یہاں تک آیا ہے کس طرح آپ لوگ بلکل ہم خود یہاں پر لے کر بلکل ہم خود یہاں پر لے کر آئے سر آپ کا پوائنٹ آگیا سلمان عابد صاحب یہ موجود ہے آپ سر آپ کیا کہیں گے دو پینلسٹ فیرائے تو آپ نے جانی آپ کو لگتا ہے کہ ملک ہمیشہ سے ہی ایک نازوب صورتحال سے گزرتا رہا ہے تو ہمارے جو فائنائنس منسٹر ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اگر فائنائنس منسٹر نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو آج پھر ہم ان کی تاریخ کر رہے ہوتے ہیں نا اور ملک کے جو معاملات ہیں وہ درست ہمیں جا رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت تو معیشت جو ہے جہاں پہ کھڑی ہے اس نے پورے پاکستان کو ایک نئی پریشانی میں مقتلعہ کر دی ہے تو اس لحاظ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ معصوب صورتحال ہے وہ یہ خطرناک خوجانات کی نشاندہی کرتی ہے اور اس کا کوئی شورٹ سٹ پرستہ تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہیں کہ فوری طور پر معیشت درست ہو جائے گی اس کے لیے ہمیں ناؤنٹرم سورٹرم اور مرم پلانٹس آئیے لیکن جس قسم کی غیر مقینی کی صورتحال ہے اور پاکستان میں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹکڑاؤ ہے اس میں تو اس کے انکانات کم نظر آتے ہیں کہ ہماری سیاسی جمعاتیں مل بیٹھ سے کوئی مارچ کی جوٹ پیش رکھ پسٹنے کی ہے اب الیکشن ایک مسئلہ کا حل ہے الیکشن سے کوئی بڑا انقلاب نہیں آ جائے گا اور نہ مئیشت الیکشن ہونے سے کوئی فوری طور پر ملیشت درست ہو جائے گی لیکن کم از کم جو ایک غیر یقینی صورتحال پاکستان میں اس وقت وجود ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور جو بھی الیکشن گورنمنٹ آئے گی وہ کم سے کم اپنا ایک معاشی روڈ میپ لے کر پاکستان اور پاکستان سے باہر ایک معاشی امکانات کو پیدا کر سکتی ہے تو اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن مستے کا حل نہیں ہے تو وہ یہ بھی بتائیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس بات کی کیا زمانت ہے کہ وہ اس کے اندر جو یہ معاشی محلات ہیں وہ درست ہو جائیں گے اس کا جواب بھی مفی میں ہے کیونکہ جب آپ کی ہاں پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنومک سٹیبلٹی بھی نہیں آسکتی اکنومک سٹیبلٹی کے لیے پولٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اور پولٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اب الیکشن جو ہے وہ ناغذیر ہو گیا ہے اور صرف دو شروعوں کے الیکشن نہیں بلکہ میں تو اس بات سے ذرا ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اب وہ حکومت کو اکنومی اسمبلی کو تحریم کر کے نئے انتخابات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے عام انتخابات کا راستہ وہی مسئلے کو حل کرے گا عدر بار اور زیادہ سیانسی پیچیدیاں سیانسی چکراؤں پیدا ہوگا جو کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے اب یہ شروعہ حکومت کو کرنا ہے کہ وہ عام انتخابات کا راستہ اختیار کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن اگر وہ راستہ اختیار نہیں کرتی تو پھر دو شروعوں کے انتخابات تو ناغذین ہیں اور پھر انتخابات میں لیں گے وہ وفاقی اختیار کیلئے بھی اچھے حاصل آفدہ نہیں ہے اس لیے ہم ایک برانی کیاکٹیت سے دو چار ہے اور بہتر ہے اس وقت جو سیاسی ادم استقام ہے معاشی ادم استقام ہے اور اداروں کے خلاف جو شروعوں کی تاری ہے اس سے باہر نکلتا ہے کہ بسنے یعنی کہ ہمیں لانگ ٹرم پلانس کرنے ہوں گے اور اس غیر یقینی کی صورتحال کے لیے ضروری ہے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے ہم آرزد ہمارا پینل موجود ہے سٹیو بیدار ویلکم بیک آفٹر در بریک اور ہم بات کر رہے تھے بریک میں نائم صدیقی صاحب سے سر کہیے گا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ملک کو مساکی معیشت کی ضرورت ہے بڑا ہی پرٹننٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ آپ نے سوال کیا ہے اگر اس وقت کس بلک کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ شاید یہ چارٹر آف ایکانومی ہی کی ضرورت ہے لیکن سواگ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ چارٹر آف ایکانومی ہونے چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چارٹر آف ایکانومی سے چارٹر سے آگے بڑھ کے بات ہونے چاہیے ہمیں تو اب آئین محشت لانا چاہیے ہمارے آئین میں ہماری جو ایکانومی ہے اس کو پورے کا پورا تحفظ دینا چاہیے اور چارٹر آف ایکانومی کا جو مقصد ہے نا بیکسی کے لیے اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہو یا ایک ایسا پیپر سائن ہو جس کو تقریباً آئینی درجہ حاصل ہو اور وہ کوئی بھی گورنمنٹ جو آئے چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ پی پی ایم ایل این ہو چاہے پیپر پارٹی ہو وہ جی محشت ہیں اس کو کوئی ڈسرپ نہ کر سکے یہ نہ ہو کہ جیسے ابھی ہو رہا ہے پچھلے تیس سال سے آپ ریکھیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلے حکومتوں کے کام روک دیتی ہے اور اپنے کام ہمارا ملک اس وقت جیسے میں پہلے پہ کتا ایک ٹرائر اور ایرر پر جار رہا ہے اور وہ جو بھی منسٹر آتا ہے وہ اپنی بات کو انفورس کرنے کی کچھ کرتا ہے آج کیسے پھر ہم اس پیس کانفر کی بات کریں گے اس پیس کانفر میں کچھ بھی اکیڈیمک نہیں تھا میں طب میں ایک عام سیمپل آدمی اگر یہ سمجھ سکتا ہوں یا کوئی بھی عام آدمی اس کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ نو ہزار چھے سو ارب رویے کا اپنے بجٹ پیش کیا اس میں آپ کے صوبے کو تقیباً بیالیس ارب روپے لے گئے باقی پانچ ہزار ارب روپیہ آپ کی ڈیٹ سرویسنز پہ استعمال دیتا ہے جو گورنمنٹ بینکوں کے مارک وغیرہ دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کے سرکلر ڈیٹ ہے گیس اور جو بجلی کا سرکلر ڈیٹ ہے وہ آپ کا چار ہزار ارب تک پہنچ گیا ہے تو یہ بادیں بتانے والی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے ان کو کیسے بہتر کرنا ہے لوگوں کو ایک اپٹیمیسٹک پکچر کیسے دینے ہیں لوگوں کو کانفیڈنس کیسے بہال کرنا ہے یہ تو اب مساء کے محیشت جو ہے نا یہ تو بیسکلی آپ کو نیشنل سیکیورٹی کانسل میں لے کے آنے چاہیے آپ کو اپنے تمام سٹیک ہولڈر جو ملک کے جتنے ادارے ہیں ان کو اس میں انوال کرنا چاہیے اور بیٹھ کے دیکھیں ایکانومی جو ہے نا وہ بنیاد ہے کسی بھی ملک کی پہلے چل جاتا تھا لڑائیاں ہوتی تھی جنگیں ہوتی تھی یہ سیکنڈ ورڈ پار کے بعد دنیا کا کانسیپٹ دنیا کا تصور ہے وہ بلکل جنج ہو گیا ہے اب جو ملک معاشی طور پر سٹرونگ ہے وہی دنیا میں حکومت کرے گا اور ہم نے اس طرف بلکل طور جنجی دی اور یہ بنیاد ہے آپ اپنی معیشت کو بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے ملک میں کوئی بھی دوسرے کام نہیں ہوں گے آپ کی انسٹیبیلٹی ہے آپ آپ کے دیکھیں یہاں پر دہشتگردی کے معاملات کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی اکانومی جب سٹرونگ ہوگی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک عام آدمی کو جب ایک تھوڑے پیسوں کو بھی مناسب روزکار دے دیں گے تو آپ کے ملک میں امن قائم ہو جائے گا دنیا میں جہاں جہاں بھی امن ہے نا وہاں آپ دیکھیں نوٹ کریں کہ ایکنومیکل ہی وہ لوگ سب سب سٹرونگ ہیں اور وہاں کیونکہ ہر شہری کو بنیادی سید کی ہیلتھ کی تعلیم کی ساری سہولیات مجھے اثر ہیں بے شک ان کی وہاں تنخائی بھی کم ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ امن قائم ہے تو ہماری حکومت کو بھی بیسی کے لیے اس چارٹر اور اکانومی کو دیکھنا ہے اور اس کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہماری جو فسکل رسپونسیبیلیٹی ہیں اور ڈیٹ لیمیٹیشن ہیں آپ یقین کریں کہ ہمارا ملک بیلکل سیدھے راستے پر چلے جائے گا ہم صرف یہ بات کریں کہ ہم خرچیں کتنے کر رہے ہیں ہم آسٹریٹی کا جو مطلب ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ لے رہے ہیں ہمیں یہاں پہ بیلکل اکانومک راشننگ کرنی پڑے گی ہمیں انٹرنیشنل اکانومک ڈپلومیسی کرنی پڑے گی کہ ہمیں مساکہ معیشت کی ضرورت ہے اس کی تو انتہائی زیادہ ضرورت ہے یہ تو بنیاد ہے انڈسپنسیبل افرڈس کنٹری یہ کرنا بہت ضروری ہے آپ کا پوائنٹ آگیا سلمان عابد صاحب جیسے کہ نائم صاحب نے بھی کہا کہ مساکہ معیشت کی ضرورت ہے اور ہر پی ایم جب آتا ہے اس کی یہی پہلی سپیچ ہوتی ہے کہ معیشت خراب ہے اور ہم ٹھیک کریں گے پچھلے نے قراب کی کب تک ایسا چلے گا ایک سال کے مئیس مساکہ معیشت جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مساکہ معیشت جو ہے وہ سیاست کو ٹھیک کیے بغیر کیسے ممکن ہے آپ کو اپنی پولیٹیکل سٹیبیٹی کو تو انشور کرنا نا اور جو پولیٹیکل ڈیسپکٹ ڈیکویویشن ہے اور جس قسم کی ہم ایک سیاسی مہادلائی میں اُلج گئے ہیں اس کو ایڈرس کیے بغیر ہم ایک نامس کو کیسے درست کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں اگر آپ نے اپنا مساکہ معیشت کی طرف جانا ہے تو مساکہ سیاست درست کرنی ہوگی اس میں بھی ایک پولیٹیکل سٹیبیٹی لانی ہوگی اور خاص طور پر معیشت کے مملے میں کوئی جذباتی قسم کی سیاست نہ ہو الزام ترارشی کی سیاست نہ ہو یہاں ایک نامس کے ایشوز کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن پہ اعزام لگاتی ہے اپوزیشن حکومت پہ اعزام لگاتی ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکنومی سٹیبیٹی نہیں آتی انویسٹر پاکستان میں نہیں آتا انٹرنل ایکسٹرنل دونوں اور جس قسم کے ٹیکس نیٹ ہمیں بڑھانے ہوتے ہیں اس میں ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھا نہیں پاتے اس کی وجہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل کمپرومائزز کر لیتے ہیں اور ہم پولیٹیکل پاکستانی کونٹیکس میں یہ مشکل لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی کونٹیکس میں سیاست اور معیشت کا جو باہمی تعلق ہے اس کے دمیان ہمیں ایک بریج بنانا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ بیتر طریقے سے پولیٹیکل اور ایکنومی سٹیبلیٹی کو انسور کر سکیں اب آپ نے جو ہے نا یہ چارٹوں پھر کانومی نہیں بن سکتے ہیں یعنی کہ سیاست جو ہے وہ پہلی ترجی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سر آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا بریگیڈیر صاحب آپ کیا کہیں گے دو پینلسٹ کی رائے آپ نے جانی وہ سمجھتے ہیں نائم صاحب سمجھتے ہیں کہ مساقے معیشت جو ہے وہ ہونا چاہیے جبکہ سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست پہلے ٹھیک ہونی چاہیے اس کے بات ہونا چاہیے آپ کیا کہیں گے دیکھیں مساقے معیشت اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مساقے آہ سیاست مساقے جمہوریت ان پر دوبارہ جو ہے کام ہونا چاہیے ایک دفعہ تو ہوا تھا آج سے جو دو دہائی پہلے چارٹر ڈیموکرسی ہوئی تھی جو لنڈن میں سائن کی گئی تھی تمام پرٹکل لیڈرز تھے ٹاپ لیڈرشپ سارے تھے وہاں پہ بین نظیر بھٹو نواز شیف صاحب وغیرہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اتنے حالات بگڑ گئے پاکستان میں سیاسی طور پر کہ اب جو ایکچول دہشتگرد ہیں اور ایکچول غردار ہیں اس ملک کے جو کہ کبھی کبھی ان کے نام کبھی سامنے آ جاتے ہیں وہ تو اس وقت بہت خوش ہیں جمپنگ ان دی ائر وہ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے اب ہم سے فوکس ہٹ گیا اب پاکستان کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے جو ہمارے ٹاپ سیاستدان ہیں اب تو وہ دہشتگرد بن گئے ہیں اب تو وہ غردار بن گئے ہیں اب تو ان پہ سیڈیشن کے کیسز ہوتے ہیں اور دستان کے بعد پھر کسز ختم بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان پہ وہ تشددد ہوتا ہے جس طرح کہ دہشتگرد تو ایکچول دہشتگردوں پہ جو ڈیزرب کرتے ہیں کہ ان پہ تشددد ہو وہ تو سیاستدانوں پہ ہوتا ہے یا میڈیا کے لوگوں پہ ہوتا ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کا سیاسی کلچری ختم چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا جی اب تو لہٰذا اتنی محاضرائی اتنے کنفرنٹیشن ہو گئی ہے کہ پہلے الیکشن ہوں الیکشن سے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئیں لوگ پارٹی انہیں الیکشن کو ایکسپ کریں اور کہ جی ٹھیک ہے تھوڑی بہت دانلی تو ہر دور میں ہوتی ہمارے کلچر میں بھی ہے لیکن اوورال فری این فیر الیکشن جساں دوہزار اتنے کے بارے میں زیادہ شور نہیں مچا دوہزار تیرہ میں بہت شور مچا تھا تو اس کے بعد پھر سیاستدانوں میں یہ آئے جو لوگ الیکٹ ہوں کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے پارلیمنٹ میں کام پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہوں وہاں پہ پھر یہ مساق جمہوریت بھی ہو وہ مساقی سیاست کو بھی ری ڈیفائن کیا جائے اور مساقی معیشت جو ہے پھر وہ بل فالو آٹومیٹکلی اور یہ بات صحیح ہے جو ہمارے محترم گرش ابھی کہہ رہے تھے کہ جناب ہوتا کیا ہے کہ ایک گورنٹ جاتی ہے اس نے جتنے پروجیکٹ شروع کی ہوتے ہیں اگلی گورنٹ آکے بند کر رہی تھی اگزامپل میں دیتا ہوں ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے دور میں کوئی نو دس ہاسپٹلز پہ کام ہوا تھا پورے پاکستان میں شروع ہو گیا تھا ڈیفرن سٹیجز پہ ابھی بھی دو نوٹ نو کہ ان نو ہاسپٹلز کی کیا پوزیشن ہے کیا ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے یا پیسے نہیں ہیں کام رک گیا ایک ساتھ ہے ویڈو نو کیونکہ وہ پبلک ویلسر کی پروجیکٹ سے اپنا ہیلتھ کے پروجیکٹ سے اسی طرح جو ساتھ آٹھ ڈیمز پہ کام ہو رہا تھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تو پچھلے دس مینے سے صرف ایک خبر آئی ہے کہ وہ داسو ڈیمز کے اندر وہ ٹرنل ڈیورجن ہوئی ہے دریائے انڈس کا وہ ایک مائلسٹرون چیپ کیا گیا ہے لیکن باقی ڈیمز کے پر جہاں پہ چینیز بھی کام کرنے ہیں اور جہاں ہم لوکل لوگ بھی ہمارے لوکل بابڑا جو ہے وہ کرواری کام ہمیں کوئی نہیں بتایا جا رہا کہ جناب ان ڈیمز کا پروگرس کیا ہوا ہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس سولر جو ہے وہ اسلام آباد میں سولر کے پوجہ اگلے چند ہفتوں میں کمل ہونی چاہیے ہیں سو مائی پوائنٹ ہے کہ یہ بلکل اس کے پر ایک کچھ مساقہ معیشت میں اور یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے ہیں کہ ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ تک جو پولیسیز کی اکنومک پولیسیز کی ہونی چاہیے لیکن ہر چیز پہلے فیکٹ ان فگرز کو دیکھتے ہوئے آپ کا پوائنٹ آگیا سر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر بات کریں گے اس حوالے سے stay with us welcome back after the break اور اب بات کریں گے الیکشنز کے حوالے سے جی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ نوے روز میں انتہا بات ہو جانے چاہیے تو پھر معاملہ جو ہے وہ کچھ اہم نکات تھے جس کے پر ہم نے کل بھی بات کی تھی آج الیکشن کمیشن کا دو دن مشاورتی اجلاس جاری رہا اور آج اس کا فیصلہ آیا اور انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشنز کے لیے تیس اپریل سے سات مئی کی تاریخ کی تجویز دے دی تھی پہلے اور پھر خط برسال ہوا تھا اور بعد میں تیس اپریل کی منظوری دے دی گئی صدر مملکت کی جانب سے بنیادی سوال بھی کچھ اس طرح کہ پہلے الیکشنز ملتوی پھر معاشی امرجنسی پی ڈی ایم کی اب نئی چال کیا ہے آہ یہ اس حوالے سے بات کریں گے سلمان عابد سے سلمان عابد صاحب آپ کہیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ پہ تو ایک ڈیریکشن وضع کر دی ہے آلٹی میٹی تو آپ کو الیکشن کا راستہ استحار کرنا ہے اب آپ ڈہشتر زربی کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں مردم شمالی کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں یہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں اگر یہ بہت انپورٹن پوائنٹ ہے تو آپ کو سپریم کورٹ پہ جراغ کرنی چاہیے تھی اور یہ پوائنٹ جو ہے اٹاگی جنرل سپریم کورٹ پہ پیش کرتے ہیں وہاں کو پیش نہیں کیا گیا وہاں جو پیش ہوا وہ نوے دن کا معاملہ تھا اب نوے دن کے کانٹیکس میں تیس اپرل کی دیت پنجاب کی آگئی ہے اور دو سے تین دن کے اندر تو ہے حیبر بختم صاحب کی ڈیٹ بھی سامنے آ جائے گی ہلٹی میٹ کی آپ الیکشن میں جا رہے ہیں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر حکومت تھوڑا سا میچوروڈی کا مظاہرہ کرے تو یہ دو سوائی الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے ہمیں عام انتخابات کا رابطہ استیار کرنا چاہیے اب حکومت کے پاس ماس ہوائے اس کے کوئی آپشن باقی نہیں بچتا کہ وہ قومی سمبلی کو تحلیر کرے اور نئے انتخابات کا اعلان کرے عام انتخابات ہی ہوگے تو یہ سیاسی محاضرائی جو ہے ختم ہوگی اور بائی سے وہ معاملے پر توجہ بھی جارتی گی لیکن اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر دو سبائی انتخابات جو ہیں وہ بھی ایک نئی محاضرائی پیدا کرنے کا سبب بنیں گے وفاق میں اور دو سبائی حکومت سے جو وہاں پر الیکٹ ہو کے آئیں گی ان کے درمیان تو مجھے تو ذاتی طور پر لگتا یہ ہے کہ معاملہ ایک الیکشن کی طرف جانا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کی طرف حکومت دیکھے جاتی ہے یا حکومت بھی اپنی زد پر قائم رہتی ہے البتہ الیکشن سے فراغ کا راستہ جو ہے اب مجھے کم اصطب ملکہ نظر نہیں آرہا اور اگر ایسا ہوا تو یہ نہ صرف خیاسی بلکہ ایک بہت بڑا کونسیٹوشنل سائیسٹ بھی اور آئینی سائیسٹ بھی پیدا کرتی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے فاروق حمید خان صاحب آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اب جو ہے کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک سے استعمال کر سکتی ہے کوئی خربے استعمال کر سکتی ہے اس ڈیٹ پر بھی بڑے فیصلے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹر سیلس شوٹ پریویل یا پریویل تھوڑا نیش نہیں کر گئی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ لاؤنکی کر سکتے ہیں جی جی اس سے محاذا بھائی کی تھی ایلیکشن کمیشن نے پرزند پانچ ساتھ ایک آئینی برانک بیٹ کر دیا تھا اب کیا ہوا اب آگیا ہے لائن پہ ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ بھی اب کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آگیا ہے نائم صدیقی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں بڑی ہی بدکشمتی ہے کہ ہم جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں لیکن ہمیں جمہوریت جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسے کہ جمہوریت کا تقاضہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گورنر کا عوضہ بھی آئینی ہے الیکشن کمیشنر کا عوضہ بھی آئینی ہے پریزیڈنٹ کا عوضہ بھی آئینی ہے اور یہ جو ہماری کوٹس ہیں یہ بھی جو عدلیہ ہماری یہ بھی انتہائی مقدم ہے اور ان سب سے مقدم جو جگہ ہے وہ ہے ہماری پارلیمنٹ پارلیمنٹ کا فیصلہ کوئی بھی انڈو نہیں کر سکتا اگر پارلیمنٹ نے کوئی ڈسین کرنا ہے کوئی بل پاس کرنا ہے تو اس کو کوئی کوٹ بھی انڈو نہیں کر سکتی کوئی گورنر کو پریزیڈنٹ بھی نہیں کر سکتا لیکن یہاں بچ کس پتھی دیکھیں کہ ہم گھروں کے مسائل جو ہیں وہ جا کے چراہوں میں سیٹل کر رہے ہیں اور جو کام پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے جو شہصدانوں کو کرنا چاہیے انہوں نے اپنا سارا بوجھ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے عدلیہ کے قندوں پر ڈال دیا آپ جو حکومت گورننس کرنا آپ کا کام ہے آپ گورننس نہیں کریں گے اور آپ جب عدلیہ کو انوالز کریں گے آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے اپریل کا واقعہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد تک ابھی تک جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرح بیٹھ کے مل بیٹھ کے بات نہیں کرے وہ سیاست پہ بات نہیں کرے وہ جمہوریت پہ بات نہیں کرے وہ ملک کی سٹیبلیٹی پہ بات نہیں کرے ملکی معیشت پہ بات نہیں کرے وہ ٹرررزم پہ بیٹھ کے بات نہیں کرے وہ ملک کی سیکیورٹی کے اوپر بات نہیں کرے تو وہ سارے کے سارے سوائے ایک جیسے اب بھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ جتنے بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتا آپ دیکھ لیں وہ یہاں تو عمران خان کے حق میں ہوتی ہیں یا عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں مردہ میں وان اگینس آل والی اس وقت سیچویشن ہے اور جس کی لینگویج آپ سن رہی ہیں لیڈرز کی وہ ان کے شایعان شان بھی نہیں ہیں تو الیکشن جب سب کو پتا ہے قانون میں لکھا ہے آئین کی کتاب میں لکھا ہے کہ نوے دن میں منڈیٹری الیکشن کرانا سپریم کورٹ نے بھی یہی کا اور ہر ادارت نے یہی کا جب ہم یہ الیکشن کرانے ہی ہیں پہلے آپ کہتے تھے جی آپ سمبلیاں توڑیں ہم فورن الیکشن کریں گے آپ نے جب انہوں سمبلیاں توڑ دیں تو آپ الیکشن نہیں کرانا مددہ بھی گورنمنٹ جو ہے ایک کسیان کے فیئر ان پلیئر کی سیچویشن میں ہیں کہ چلو اب تو ہم گورنمنٹ میں ہیں ہم نکل کے تو شاید ہم گورنمنٹ میں واپس ہیں بھئی سر اس وقت پی ٹی آئی کے لیے یہ چیز بہت زیادہ سیلیبریٹنگ چیز تصور کی جا رہی ہے اور وہ خود بھی کہہ رہی ہے اس وقت فتح قرار دے رہی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ نو لیگ ہو ان چیزوں سے کسی کو عام آدمی کو کوئی سروکار نہیں ہے تو کیسے کنونس کریں گے لیکن عام آدمی تو ایک ووٹر ہے نا سیاست طرم کے نزدیک وہ ایک ووٹر ہے ان کو اس کا ووٹ چاہیے ان کو اس کی معاشی حالت سے اس طرح غرض نہیں ہے اور لیکن اس وقت جو ہے الیکشن اگر ہو جاتا ہے تو کم از کم اگلے پانچ سال کے لیے ایک سٹیبلیٹی تو آئے گی ایک گورنمنٹ کوئی دو تین سال چار سال یہ تو پتہ ہوگا نا کہ انہوں نے الیکشن جیت لیا ہے پھر اپوزیشن جو ہے نا وہ اس طرح شہر شرابا نہیں کرے کی اور جو اس وقت سارے اپنا جو گند ہے اس کو ڈرائگرین جا کے عدالتوں سے کرا رہے ہیں وہ نہیں ہوگا اس وقت انتہائی ضروری ہے ابھی جب نوے دن میں الیکشن کرانا ہے تو آپ سارے الیکشن کریں سارے نہیں کرا دے اب یہ دو الیکشن تو کریں نا جس جس کا سپریم کورٹ نے کہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی لے کریں اکنومک سٹیبلیٹی بھی لے کریں جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی دیکھیں ابھی سب کو سٹک ہو گیا سارے راستے بند ہو گئے آپ آپ کو کسی بات کی پروائی نہیں ہے آئی ایم ایف آپ کے دروازے پہ آیا آپ نے اس کو ان کو صحیح طرح ٹریٹ بھی کیا آپ نے لنگرون کیا آج وہ ساری کی ساری جو سزا ہیں وہ آپ میں اور ہم شہری جو ہے وہ پی کر رہے ہیں حکومت میں اس بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے آپ کا پوائنٹ آگیا فاروق صاحب میں کوئی کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گی اب جو یہ معاشر امرجنسی کی جو تھیوریز کلکولیٹ کی جا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جایا جائے گا معاملہ نہیں وہ تو آج میرے خواہل ہے سارگرہ صاحب نے تھی پریس کانفران سے کہہ دیا ہے کہ there is going to be no financial emergency لیکن important بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو میں پہلے کہیں نہیں سکا آپ نے کہیں تھوڑا دیا ہے وہ یہ ہے کہ morally, legally, politically اب کوئی گراؤنڈ نہیں رہیں گے سپریم پورٹ کے سیسنے کے بعد فر دی گرمنٹ کہ وہ نیشنل سنڈی کے الیکشن کو اور انڈیفرنٹی آگلیزیں جس طرح پہلے سن رہتے ہیں اس کے لیے ایک سال ڈیلے کر دیں گے فلا کر دیں گے کیونکہ جب دو بڑی سنڈیز کے الیکشن ہو جائیں گے پیپل کے انڈ میں تو پھر یہ ایک بڑا ویکیوم کریئٹ ہو جائے گا پاکستان میں کہ جنات تو parliamentary process ہے وہ مکمل نہیں ہوا وہ ضرورہ چل رہا ہے جس سے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں حکومت کے انٹرسٹ میں ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے معیشت کے انٹرسٹ میں ہے political stability کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ power کو کلنگ نہ کریں تین چار منٹ سے کچھ ہی نہیں فرق پڑے گا فورنٹ اپنا آئے اور پورے بھٹ میں جنرل ایکشن کریں ٹھیک ہے سار یعنی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ political stability آئے گی آج پینلسٹ کی رائے تو آپ نے جانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آج ہم نے پول کریئٹ کیا تھا سوشل میڈیا پر بنیادی سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا نیا مسائل کی معیشت ہونا چاہیے جس میں ہاں میں 50% جواب آیا اور نہیں میں بھی 50% ہی جواب آیا دوسرا بنیادی سوال جو ہمارا تھا کہ پہلے الیکشن ملتوی پھر معاشی امرجنسی کیا پی ٹی ایم کی نئی چال ہے جس میں ہاں میں 85% جواب آیا اور نہیں میں 15% جواب آیا ہے تیسرا بنیادی سوال کیا اسحاق دار ملکی معیشت سنبھالنے میں ناکام ہو گئے ہاں میں 94.7% اور نہیں میں 5.3% اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئی ٹوپ سٹورس کے ساتھ اجازت دیجئے موسیقی